موسیقی موسیقی وابا اور نیچے آج لگفق پہچاسی پرسٹ لوگ جو کھیٹی کرتے ہیں وہ پانچ اکڑ سے کم ہیں اور لگفق اسی پرسٹ ایسے ہیں جو دو انیلسrah اکڑ کے دو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے گھر کا گزارہ تب ہوتا ہے جب ان کے گھر میں تینہ چار پشو ہوتے ہیں بینہ پشو کے چھوٹے کسان کا گزارہ کتے ہی نہیں ہے اور چار پشو اگر دیتا ہے روٹیشن ہوتا اس کے اندر لیکٹیشن پیریٹ ختم ہوا دوسرے کا چال ہوا دوسرے کا ختم ہوا تیسرے کا چال ہوا تو لگ پھٹ ایک انداز سے ایوریج جو ہے سکسٹی پرسنٹ اس کو دودھ ملتا ہے میرے ساتھ کا جب پشو سوک جاتا ہے دودھ دینا چھوڑ دیتا ہے یہ گلت فہمی ہے دیش کو کہ ہم پشو کو کھلا رہے ہیں پشو ہمیں کھلاتا ہے جس کا دودھ ہمیں ملتا ہے اس سے بچوں کا پوشن ہوتا ہے اور جب سوک جاتا ہے وہ پشو ہم اس کو کیا چارہ دیں گے اس کو کیا کھلائیں گے وہ ہم پہ بوچ ہو جاتا ہے کیوں اگلا پشو ہم کھرید نہیں پاتے جب اگلا پشو کھرید نہیں پاتے ہیں تو پورا کا پورا ریٹیشن خراب ہو جاتا ہے دو سال کے بعد چاس سال کے بعد بلکل والمی زیرو ہو جاتا ہے یہ صدیوں کا بنایا ہوا جو ہے ریٹیشن پورا ختم ہو جاتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ایک پشو سوک جاتا ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں جو پیسہ آتا ہے وہ مارجن ملی کا کام لیتے ہوئے پھر ایک نیا پشو کھرید لیتے ہیں پر وہ ویستہ آج پوری بھنگ کرنے کی بات کو دیکھ ہے اس لیے میں نے کہا کھیکی سے گزارا نہیں ہوتا تو پشو کے ماتھ ہنچے کرتے ہیں دونوں مکس کر کے کرتے ہیں ہرا چارہ بھی سوکا چارہ بھی کھیل سے لیتے ہیں پشو کھلاتے ہیں پشو ہمارا گھر کھلاتا ہے آج آپ کو ستیناز کر دیا اس کا اب پشو کے نام پہ جو ہمارا گھر چلتا تھا اب آپ میں رات بھی چالوں کرتی ہے اس کے اوپر آپ میں آئے یہ پشو لے کے جا رہا ہے کوئی لے کے بھی جائے گا تو اس کو مارنے کا کام کرنے کا کام کر دیا ہے ہے اور یہ پورے دیش میں ہو رہا ہے ہم تو راجستان کی کسی آپ نے بتایا ہے فیکٹ ٹائنی کمیٹی گئی دیکھ کے آئے بڑی حقیقت تو پورے دیش میں ہے آج کیونکہ لوگوں کو موٹا مل گیا ہے کھلوان کرنے کا جو گو رکشہ گلان پہ بات کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے اسے کہ اول لائسنس مل گیا ہے لوٹ کرنے کا گندہ گردی کا پر کسان کا گھر برباد ہو گیا ہے گریب کا گھر برباد ہو گیا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ تینوں تیزے جو ہیں جیسے آپ نے کہا ہے دلچ اور مائنولکی سپے اٹیکس یہ تو گروہ دا بھاشا ہے کانسٹیوشن کلب میں بیٹھے ہیں کانسٹیوشن کہتا ہے سب کو پرابری ایک ایک نظر سے دیکھو ایک آگ سے دیکھو اور وہاں پر ہم لوگ اپنے مطلب کے لیے اگر مائنولٹیز پہ غلط پہ اٹیک کراتے ہیں تو جو گیول یہ جو پاٹیا جو ہیں جس پر ششت کے اندر جو آ رہی ہیں جو آج حکومت کر رہی ہیں ان کا دیوانیاں پر دکھاتے ہیں سب کو دینی باتے کچھ کے نام پر راگلیت کرو کچھ کو مارو پیٹھو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا ویری بنا دو اور اپنی راگلیت پوری کردو اس کے خلاف ہم لوگ ہیں ہم لوگ کھل کے ہر اس چیز کا ورود کرتے ہیں جو چیز کسان ورودی ہو جو چیز دہات کے ورودی ہو کیونکہ آج اسی فیس کی دیش دہات میں لیتا ہے بچوں کو نوکتیاں نہیں لیتی کھیلی کرنا چاہتے نہیں ہیں آج لاچار ہو گئے ہیں بچے بڑے ہاں ہو گئے ہیں اس لیے بھومی عدتار آمدولن جو یہ پہل کر رہا ہے میں اور میری پارٹی اس کے ساتھ ہیں اور ہر طریقے سے آپ کا سیور کرنے کے لیے تیار بہت بہت شکریہ موسیقا